اسلام علیکم میری جان کے ٹوٹو ویلکم بیک میرے نیو ویلوگ کیا حال ہے آپ لوگوں کے ٹھیک ہے خیریت سے ہیں اچھا جی اب اس طرح سے ہے جو میرے نیو ویورز ہیں ان سے میری مہدبانہ گزارش ہے کہ جی اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ مزید آنے والی جو ویڈیوز ہیں وہ آپ سب تک پہنچتی رہا کریں ویڈیوز کو آپ نے شیئر بھی کرنا ہے لائک بھی کرنا ہے اور سپیشلی جو میرے مومن بہن بھائی ہیں ان سے تو میں یہ روکیسٹ کروں گی جو میری زیارات والی ویڈیوز ہیں ایران سے جو میری ہیں زیارات کی جو میں نے ویڈیوز بنائی نہیں ہے وہ تو آپ نے لازمی شیئر کرنی ہے اچھا جی اب یہ ہے کہ آج میں آپ کو دکھاؤں کہ جی آج میں نے کیا میں نے پہنا ہوا ہے تو وہ میں ابھی آپ کو دکھاتی ہوں شیئر بارو ابھی پی رہا ہے کافی تو اس سے میں کہتی ہوں کہ جی جلدی سے اصل میں زیاری بات ہی تو میں نے فرنٹ کیمرہ لگایا تو فرنٹ کیمرہ میں تو آپ کو پتا ہے کہ میں اپنا پورا گیٹ اپ نہیں آپ کو دکھا سکتی تو وہ یہ ہے کہ وہ آپ کو شیئر بانو وہ موبائل پکڑے گی اور اس کے بعد پھر میں آپ کو اپنا پورا جو میرا گیٹ اپ ہے آج میں نے کیا ہوئے اصل میں میں نے اپنے بھتیجے کی ایک فرمائش پہ اس کا ایک پیج ہے انسٹاگرام پر وہ ہے انٹرنیٹ ہسلر ون بائی موسا شا تو اس نے مجھے کہا کہ بوا آپ نے جو ہے نا مجھے ایک شورٹ کلپ بنا کر دیں جو کہ میں اپنے پیج پہ لگاؤں میں بھی اپنے پیج پہ لگاؤں یہ بھی ہے یہ بھی میرے لیے ہے کہ جی میں نے اپنے پیج پہ بھی لگانا ہے اور وہ بھی اپنے پیج پہ لگائے گا تو جی اس لیے میں نے اپنے آج جو ہے میں نے کچھ اپنا گیٹ اپ میں نے چینج کیا ہے تو ویورز میری جان کے ٹوٹوں اب کیا ہے اب کیا ہے آج تقریباً پانچ دن کے بعد اللہ سچی بات ہے یہ نوکروں کے مسئلے مسائل بھی جو ہے نا یہ بھی بس ہمیں مار دیتے ہیں اتنی ٹینشن ہوتی ہے ان کی وجہ سے پانچ دن ہو گئے ہیں کپڑے آج دھونے کیلئے شازیہ آئی ہے اور خوب کپڑوں کی جو مشین تھی وہ بھری ہوئی تھی آج میں نے اس کے ہاتھ جوڑے میں کہا اللہ کا واسطہ ہے موسم اب چینج ہوا ہے کم از کم تین دن تو لگتے ہیں کپڑے خوشک ہونے میں اور تم پانچ پانچ دن کے بعد کپڑے ان کا اتنا ڈھیر لگ جاتا ہے تو اس طرح مت کیا کرو اور آج میری جناب ویورز آج میری چھٹی ہے چھٹی اس طرح سے کہ جی آج میں نے ککنگ نہیں کرنی اور سچی بات ہے میں آپ کو بڑا ریلیکس فیل کر رہی ہوں آج میں نے اپنے آپ کو بڑا ریلیکس فیل کر رہی ہوں اور بس اس طرح کر کے تو آج میں نے اپنے جو میرے ایکسٹرا کام جس طرح ہیں وہ میں نے اپنے کیے ہیں اور کچھ چیزوں کی میں نے سیٹنگ میں نے تھوڑی سی کی ہے اچھا جی جو میری ڈائننگ ٹیبل ہے وہ میں اس کی علماری آج ساف کروں گی تو بس اس طرح کر کے تو جناب آج کے میرے جو مطلب میرے ایکسٹرا کام بغیرہ ہیں جو کہ میں اپنے روٹین میں نہیں کر سکتی تو وہ آج میں کروں گی یہ ہے میرا آج کا کیٹ اپ مجھے بتائے گا کمیٹس میں میں کیسی لگ رہی ہوں شہربانوں سے میں نے ادھاری یہ شرٹ لی ہے یہ بھی میں اس کے لئے ایران سے لے کر آئی ہوں اور بھی جینز میری اپنی ہے جینز میں نے اپنی پہنی ہوئی ہے چھوز بھی میری اپنی ہے اچھا اب اس طرح سے ہے کہ جی یہ ابھی آیا ہے سون حلوہ اور جناب یہ سون حلوہ ہے ملتان کا بہت ہی مشہور نامی کرامی حلوہ احمد والوں کا حلوہ ملتان میں ان کا بہت بہت مشہور چل رہا ہے پہلے تو ہوتا تھا حافیس والوں کا ملتانی سو حلوہ جو کہ حسین اگری میں ہیں اب یہ تقریباً آٹھ دس سال ہو گئے ہیں ان کا بہت زیادہ مشہور ہوئے ہیں ملتان میں ای لا جی اچھا جی اور یہ میں آپ کو کھا کر بتاتی ہوں بڑا مزے کا ہوتا ہے ان کا حلوہ اس میں کوئی شازیہ کہ پہلے تک مو گھنے تو سکھا گی نا پہلے نہیں نہیں شازیہ تو پہلے مو مٹھا کر تو اج پنج نیاباد آئیے شازیہ تو پہلے مو مٹھا کر میری خیر ہے تو مو مٹھا کر پیو برس خدا کا واسطہ ہے آپ لوگ اس کو سمجھائیں میں تو تھک گئی ہوں اس کے ساتھ یہ نہیں سمجھ رہی بخار تھا بخار تھا تمہیں حرمد بخار رہت ہے ناں جی بخار تھا کمال ہو گئی ہے یہ سچی بات ہے مجھے اتنا پچھلے دنوں میں مجھے طبیت میری خراب تھی اور میں جیسی میں کی کوئی میں دوسرے دن میری کوشش ہوتی کہ جی میں بالکل بھی بہت زیادہ دن ریسٹ کاری نہیں سکتی میں زیارت تو آئی ہیں میں کتنے دی ریسٹ کی تھے ہیک دنی میں ریسٹ نہیں کیتا میں ہیک دنی ریسٹ نہیں کیتا میں کوئی ٹھے کہ میں موتہ رزائی پاکے پہیاں والا پتری دکھو کیا مسئلہ مسائل ہے مجھے بخار تھا پرسو کا بخار ہوا ہے پرسو تو کپڑے دھوک گئی مجھے بخار چڑھ گیا تھا بخار چڑھ گیا تھا تمہیں ہر بخار چڑھ جاتا ہے کیا کرو بخار ہے نا نوسم ہے نا ایسا میرا گلہ خراب خانسی بخار آج بھی میرے پندرہ سو کی دوائی لیا اتنا مال سارا ٹبہ میرا بھرہ پڑھا ہے دوائی ہو کا مجھے خانسی بخار اور بیورس کو ڈا سے تو ہم کنے نامنے کل آسا کل آسا مشید ہے کل آمنی ہے کل آمنی مشید جی کل گھرہ لے کپڑے دھو آج تُساں پاروں لے کپڑے دھو آج تُساں گھرہ لے کپڑے دھو مہربانے کرو یہ دیکھیں جی یہ ابھی اس نینائے نہیں کی ہے ہنگی کتنی ٹھانڈ ہے اور یہ باز نہیں آرہا اچھا بیورس جسے میں آئی ہوں وہاں سے زیارت سے تو جب میں گھر پہنچی ہوں آپ کو سچی بات ہے وہ میں سین میں نے آپ کو نہیں دکھایا وہ ویڈیو میں بنانا میں بھول گئی اور آپ دیکھتے ہیں کہ اس نے کتنا شور مچایا اور اس کو میں نے آج تک اٹھایا نہیں مجھے پتہ نہیں یہ الچھان ہوتی ہے کہ اس کے پاؤں وہ مجھے لگیں گے سکین تو مجھے اس جی سے الچھان ہوتی ہے ورنہ یہ ہے یہ شہری سے زیادہ مجھ سے پیار کرتا اور میرے سب بہت زیادہ یہ اٹیج ہے کیونکہ مجھے اس کے کھانے پینے کا میں ہر چیز میں اور سارا دن میں اس سے باتیں کرتی ہوں اور اگر میں پالر میں بھی ہوں تو اس کا پنجھرہ جو ہے میرے پالر میں ہوتا ہے جن میں ہوتا ہے تو جناب آپ اس کی فیلنس دیکھتے ہیں یہ اتنا خوش ہوئے مجھے کہتا تھا کہ مجھے اٹھاؤ بار بار کبھی یہاں آئے میں ادھر ہوتی تھی تو یہ ادھر آتا تھا میں ادھر ہوتا تو یہ ادھر آتا تھا میرا پیارا بیٹا میرا شیلو یہ اور بھی کھالو یہ لو کھالو اس کو اور دوں اس کو پھنڈ لگ رہی ہے غصے میں دیکھ رہا ہے غصہ تو اسی پھاتا ہے غصہ سے دیکھ رہا ہے وہ دیکھیں موں پورا پھلا دی اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے جو میں نے ایران مالے ویلوگ ہیں اس میں میں نے ایک ویلوگ میں میں نے آپ کو یہ دکھایا کہ یہ میں لے رہی ہوں یہ دیکھیں میں نے لیا اور یہ ماشرہ سے کتنا خوبصورت لگ رہا ہے اس شاپ پہ بہت خوبصورت چیزیں تھی بہت اچھی چیزیں تھی اور میرے خیال سے کوئی اتنا ایکسپینسیو بھی نہیں ہے پاکستانی یہ مجھے پڑا ہے ایک ہزار کا ایک ہزار کا ہی میں نے پاکستانی لیا یہ اچھا ویورز اس طرح سے ہے کہ آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ میں نے اپنے جو سیلون کی جرنی ہے میں نے کس طرح سے میں نے سٹارٹ کی کوئی پلان نہیں تھا ابھی بھی جب میں بیٹھی ہوں نہیں یہاں پر تھا میں نے شیری سے کہا میں نے کہا شیری مجھے بتاؤ آج میں نے دل کر رہا ہے کہ میں ویور سے گپ شپ لگاتی ہوں تو میں کس ٹاپک میں مجھے گپ شپ کرنی چاہئے تو اچانک میرے ذہن میں آیا ہے کہ جی آج میں آپ کو اپنے جو سیلون کی میری جرنی ہے میں وہ آپ کو میں بتاتا ہوں کہ میں نے کس طرح سے سٹارٹ کی اچھا ویورز ایسا ہے کہ جب میں نے ستنہ سال پہلے سیلون کا کام میں نے شروع کیا تھا تو اس وقت تو بالکل جب ہم یہ گھر بھی ہمارا بن رہا تھا جیسی ہم لوگ اپنے گھر میں شیفٹ ہوئے تھے اس کے دو ماہ کے بعد پھر ہم لوگوں نے کیا کیا کہ میں نے اپنا سیلون بھی سٹارٹ کر دیا اس سے پہلے تو میں سیکھنے کیلئے میں لاہور گئی اور اس کے بعد جناب بس اس طرح سے چل سو چل والا کام نا میں آپ کو بتاؤں کہ جو ہماری فیلڈ ہے فیلڈ چاہے جو بھی ہو جس قسم کی بھی جو فیلڈ ہے اس میں آپ کو بہت زیادہ دھکے کھانے پڑتے ہیں آپ کو بہت زیادہ سٹرگل کرنی پڑتی ہے جب تک آپ سٹرگل نہ کریں دھکے نہ کھائیں تو آپ سیکھتے نہیں ہیں اور ایسے ہی میرے ساتھ ہوا میں جب میں سیکھنے کیلئے گئی میں لاہور گئی تو اس وقت میرا یہ گھر بن رہا تھا اور میں جب گھر بن کنسٹرکشن ہو رہی تھے تو اس وقت میں گھر پہ نہیں ہوتی تھی میں لاہور ہو گئی تھی میں بھی اور شہربانوں بھی میری بیٹی جو تھی وہ تقریباً تیر سے چار سال کی تھی جب شہربانوں جب میں نے سیلون کا کام سٹارٹ کیا تھا تو اس لئے مجھے اس گھر کا اتنا زیادہ نقشہ بھی نہیں پسند مجھے اچھی خاصی میں اس میں مجھے خامیہ نظر آتی کہ جس ٹائم کا مجھے گھر چاہیے تھا کیونکہ لاؤنج بہت چھوٹا ہے معاشرہ سے گھر تقریباً ایک کنال ہے یا ایک کنال سے تھوڑا سا زیادہ ہے تو اس کے لحاظ سے مجھے گھر کا نقشہ نہیں پسند لیکن الحمدلیلہ جب چار سال پہلے میرا پسک فلور جب میرا بنا ہے کنسٹرکشن ہوئی ہے تو اس کے بعد میں بہت زیادہ مطمئن ہو گئی ہوں پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ میں بہت زیادہ تنگ ہوتی تھی اور اس کے بعد یہ کہ مجھے بہت زیادہ فیل ہوتا تھا کہ میرا گھر جو ہے اچھا نہیں بنا ہوگا اچھا جی چلیں یہ تو ایک نصیب کی بات ہے کہ جس طرح سے مجھے چاہیے تھا بیسا نہیں بنا لیکن الحمدلیلہ اللہ کا بڑا احسان ہے کہ اپنا گھر ہے اپنی چھت ہے اور آج کے دور میں گھر بنانا کوئی آسان کام نہیں ہے تو میورز اس طرح سے ہے کہ جب میں نے سیلون کا کام سٹارٹ کی میں خاصے پہلے بھی میں آپ لوگوں سے یہ ڈسکرس کر چکی ہوں کہ میرے میاں نے مجھے میرے میاں مجھے اس فیل میں لے کر آئے کہ تمہیں پاولوں کا کام کرنا چاہیے اور زندگی کوئی پتہ نہیں ہے خدا نہ خاصتہ اگر کوئی برا وقت بھی آتا ہے تو کم از کم تم خود ان کرنے کے قابل ہو تو جناب میں لاہور گئی تقریباً پہلے میں نے چار ماہ پہلے میں نے ایک سیلون پہ جاتی تھی صبح میں دس بجے گھر سے نکلتی تھی شہربانوں میرے ساتھ ہوتی تھی اور رات کو میری دس بجے تک میری واپسی ہوتی تھی ایک سیلون جاتی تھی وہاں سے پھر دوسرے سیلون وہاں پہ دو گھنٹے کا ٹائم تین گھنٹے کا دی ہے پھر ایک اور جگہ پر اس طرح کر کے اور اس کے بعد میں آپ کو صحیح بتاؤں کہ جو میں نے اپنی زندگی سے میں نے سیکھا ہے وہ میں نے یہی سیکھا ہے کہ جو کچھ کرنا ہے آپ نے خود کرنا ہے آپ نے اپنی محنت آپ نے خود محنت کرنی ہے آپ نے خود سٹرگل کرنی ہے آپ کو کوئی بھی نہیں سکھاتا سپیشلی اس فیلڈ میں تو آپ کو کوئی بھی نہیں سکھاتا اور یہی بات ہے کہ میں نے وقت کے ساتھ ساتھ وقت کے ساتھ ساتھ میں نے اس کام کو میں نے سمجھا ہے میں نے اپنے کام میں سے خود میں نے غلطیاں نکالی ہیں میں نے اسی طرح سے میں نے سیکھا ہے اور میں ابھی تک میں سیکھ رہی ہوں اور مجھے ایسے لگتا ہے کہ میں ڈیلی میں سیکھتی ہوں میں ڈیلی ہر کسٹمر میں بھی سیکھتی ہوں کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ہر کسی کی اپنی سکین ہوتی ہے اپنے ہیر ہوتے ہیں جیسے ہارمونز ہوگی اس کے مطلب اس کے کارڈنی جو ہے نا آپ کی ہیر اور آپ کی سکین ہوتی ہے تو جو میری میں مطلب یہ کہ میں نے اس طرح سے میں نے اپنا کام میں نے سیکھا اور اس کے بعد پھر میں نے سٹاف سے میں نے بہت زیادہ دھوکے کھائے میں نے بہت زیادہ دھوکے کھائے ایک تو یہ ہوتا تھا کہ سٹاف مجھے بہت زیادہ تنگ کرتی تھی میں شروع میں میں پیسے نہیں لے سکتی تھی جب میں نے سیرون بنایا تھا تو مجھے بالکل بھی اچھا نہیں لگتا تھا کہ میں لوگوں سے اس وقت آئی بروکر ریٹ ہو رہا تھا پچاس ارپیر مجھے اچھا نہیں لگتا تھا میں کرائنٹ سے کہا کہ آپ مجھے ففٹی روپیز دیں خیر مطلب سٹاف مطلب لیکن خیر میری کچھ لڑکیاں بہت اچھی بھی رہی ہیں میرے ساتھ جنہوں نے میرے ساتھ چھے ساتھ ساتھ سال بھی کام کیا ہے لیکن یہ بھی میں نے دیکھا ہے کہ یہ جو سٹاف ہوتے ہیں یہ آپ کی نہیں ہوتے آپ جب تک آپ چاہیے جو مرضی کر لیں ان کے ساتھ آپ ان کو اپنا خون بھی پلا دیں گے تو یہ لوگ بولیں گے کہ یہ ہمارا حق تھا اور یہ آپ کا فرض تھا میں نے آپ کو بتا رہی ہوں کہ میں نے بہت کچھ ان لوگوں سے بھی سیکھ ہے میں نے لوگوں سے سیکھ ہے میں نے کلائنٹ سے سیکھ ہے الحمدللہ الحمدللہ اب تو میں اتنی پکی ہو گئی ہوں نا ہر معاملے میں کہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ میں نے جو یہ میرا سترہ سال کا جو میرا ایکسپیرینس ہے نا یہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ مجھے یہ میرا یہ پچاس سال کا ایکسپیرینس ہو گیا لوگوں کی وجہ سے سٹاف کی وجہ سے میں بالکل بھی ٹرسٹ نہیں کرتی میرا ایک میری سٹاف تھی وہ ایک ہی جگہ سے پانچ لوگ آتے تھے اور انہوں نے میرے ساتھ بڑا ہینڈ کیا آسے میں آپ کو چھ سات سات پہلے کی بات آ رہی ہوں اور بڑا انہوں نے میرے ساتھ بورا کیا تھا میرے پالر سلو نے چیزیں وزارہ چوری کی جی اب اس طرح سے ہے کہ جیسے مطلب کچھ لوگ اب میرا یہ لائف سٹائل دیکھتے ہیں یا میرا سیلون ہے یا اس طرح سے گھار ہے الحمدللہ الحمدللہ دیکھیں میں نے اپنی لائف میں بہت زیادہ اپ ڈاؤنز دیکھی ہیں بہت زیادہ اپ ڈاؤنز دیکھیں میں نے اپنی لائف میں اور میں پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ میں تقریبا ابلی سونہ سال کے بھی میری ایج دی تھی جن میری شادی ہوئی اور آپ یہ دیکھیں کہ میں نے کتنے اپ ڈاؤنز دیکھیں اگر اس کے بعد مجھے اللہ تعالیٰ نے مجھے اس چیز کا مجھے عجر دیا ہے میری اولاد کی صورت میں میری بیٹی کی صورت میں میرے گھر کی صورت میں میرے میاں کی صورت میں اللہ کا لاک لاک شکر ہے اس لیے آپ لوگ بھی کبھی حمد خوصلہ نہ ہارا کریں اپنے اوپر یقین رکھا کریں کیونکہ دیکھیں جب آپ اچھا کام کرتے ہیں تو آپ کا ضمیر خود اس چیز کی گواہی دیتا ہے اور اللہ کے بعد آپ اپنے اوپر یقین رکھا کریں اور کسی سے امید نہ لگایا کریں اپنے آپ سے امید لگایا کریں اپنے اللہ سے امید لگایا کریں بس میں آپ لوگ پر یہی کہوں گی کہ جی اچھا میں آپ کو یہ بھی بتاؤں جب میں نے یوٹیوب چینل جب میں نے پالر بنایا اس وقت بھی لوگوں نے بہت باتیں کی بہت باتیں کی اور اس کے بعد جی لوگ کہتے تھے کہ جی یہ تو پالر بند ہو جائے گا یہ تو بھاگ جائے گی اور اس طرح سے یہ پالر نہیں چلا سکتی اللہ کا شکر ہے چلایا ہے میں نے اور چلا رہی ہوں اور انشاءاللہ اپنا سیرول میں رنگ کرتی رہوں گی اور اس کے بعد پھر جناب یہ کہ جب میں نے یوٹیوب چینل بنایا تو اسی طرح سے لوگوں نے اتنی باتیں کی ہیں کہ جی یہ کیا اور وہ کیا اس طرح سے میں پہلے بھی اپنے ایک بلوگ میں آپ کو بتا چکی ہوں اور میں نے جہاں سے سنی اور یہاں سے نکالی ہے یہ میری عادت ہے میں نہیں پرواہ کرتی ہوتی ہاں ٹھیک ہے مطلب یہ کہ انسان سوچتا ہے کہ جی آپ مطلب اگلے کیوں اس طرح سے وہ کر رہے ہیں تو باقی یہ ہے کہ میرے بیٹی نے مجھے اس چیز کیلئے مجھے موٹیویٹ کیا میرے بیٹی نے مجھے موٹیویٹ کیا اور میں آہستہ آہستہ ہوتی رہ گئی اور پھر اس کے بعد پھر کچھ میری اچھی فرینڈز ہیں انہوں نے مجھے کہا انہوں نے مجھے اتنا موٹیویٹ کیا کہ نہیں تم بہت اچھا کر رہی ہو میرے کچھ ملنے والے جاننے والے میرے کلائنٹس انہوں نے مجھے کہا کہ تم بلکل ٹھیک کر رہی ہو اچھا بنا رہی ہو تم بلوگ دیکھیں میں نے تو ہمیشہ کہا کہ میرا دیسی ویلوگر میں نے کوئی میرا ہائی ٹائپ کا میرا کوئی اس طرح کا میرا ویلوگ نہیں ہے تو جو میرے ساتھ کی جو ہیں میں ان کو میں یہی کہوں گی کہ آپ نے حوصلہ نہیں ہارنا آپ نے خبرانہ نہیں ہے ٹھیک ہے آپ بس اپنے آپ سے آپ امید رکھا کریں اور دوسرا یہ ہے کہ اچھے کام کریں جب آپ اچھے کام کرتے ہیں نو ڈاؤٹ آپ کو اسی دنیا میں آپ کو ملتا ہے اور جناب آج کا میرا جو ویلوگ ہے وہ یہی تک ہے آپ نے مجھے کمیٹس پہ بتانا ہے کہ آپ کو میرا یہ ویلوگ کیسا لگا ویڈیوز کو لائک کیا کریں شیئر کیا کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا آپ نے نہیں بھولنا اور پلیز جو میری اپنے مومن فین بھائیوں سے کہہ رہی ہوں میں پہلے بھی کہہ چکی ہوں ویڈیو سٹارٹ ہونے سے پہلے بھی میں بول چکی ہوں کہ جو میری اس کی وہاں کی اپنا زیارات کی جو ویڈیوز ہیں وہ آپ لازمی شیئر کریں دیکھیں میں نے جو ایران کی جو میں نے بنائی ہے تہران سے کم کی جو میں نے بنائی ہے ویڈیو اس میں ٹرین کی پدک ٹرین کی کتنی زبردست بنی ہوئی ہے وہ آپ اس کو آپ شیئر کریں اور جو آپ کو ویڈیو اچھی لگتی آپ اس کو لازمی شیئر کریں جو ہمیں یاد رکھیں اللہ حافظ